ساتھی و آداب آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر چھے آسمانی دوست مست مگن مجغلہ کام شغل مصروف کام میں لگا ہوا حیرت تعجب غل گروہ مشورہ راہ سلاہ ڈھونگ ٹھونگ چونچ رخصتی روانہ ہونا جدہ ہونا بیدائی اداس پریشان سست غمگیم چاکو چوبند پرتیلا چوست شاکے شاک کی جمع پیڑ کی ڈالی ٹہنیا معذور جس کے جسم کے کسی حصے کا کام نہ کرنا مشک دھورانا کسی کام کو سیکھنے کے لئے بار بار کرنا دیوانہ وار بے انتہائی شوق کے ساتھ پرجوش انداز میں لولی جس کے ہاتھ بیگار ہو یا ضائع ہو گیا ہو تو اس سبق کا خلاصہ ہے اسے پڑھتے ہیں منی بارہ سال کی ایک معذور لڑکی تھی وہ ایک خاص طرح کے سکول میں جاتی اس کا کوئی دوست نہ تھا وہ اپنے گھر کی بالکونی میں ویل چیئر پر بیٹی پارک میں کھیلتے بچوں کو دیکھتی رہتی اچانک بچوں کے بیچ ایک گین آ گئی جب ایک لڑکہ گین کو چھونے کے لئے جھکا تو وہ اڑ گئی اور پالکی میں بیٹھی منی کی گودھ میں آ گری منی کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا جب منی ذرا سملی تو دیکھا کہ اس کی گودھ میں گین نہیں بلکہ ایک چڑیا ہے منی کی ممی نے کہا شمالی حصے میں ہندوستان سے آنے والی ایک چڑیا یعنی بتاکھے اس کے بازوں میں چوٹ لگی تھی منی کی ممی نے اسے کھلایا تو چڑیا چست نظر آنے لگی منی نے اس کا نام مطرہ رکھا جب منی مطرہ کو ناشتہ کرا رہی تھی تو دروازے کی گھنٹی بجی اور بہت سی چڑیوں کو دیکھنے آ گئے بچے چڑیا کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اب بچے روزانہ آنے لگے اس واقعے کے بعد بچے منی سے بہت اچھے دوست بن گئے اور منی کو روزانہ اپنے ہاتھ اپنے ساتھ پارک میں کھیلنے لے جاتے اب منی اکیلی اور اداس نہیں رہتی تھی اس کے بعد اس کے سوال جواب ہے منی نے اپنی پالکی سے پارک کی طرف کیا دیکھ رہی تھی پالکی کی طرف بچوں کو دیکھ رہی تھی سوال نمبر تو منی کی ممی بار بار اندر آنے کو کیوں کہہ رہی تھی کیوں کہ باہر بہت تیز ہوا چل رہی تھی اور بارش ہونے والے تھی منی گھسٹ گھسٹ کر کیوں چلتی تھی منی معذور تھی اس لیے گھسٹ گھسٹ کر چلتی تھی منی اپنا کام اپنا کون کون سا کام خود کر لیتی منی خود دات ساف کر لیتی چمچے کی مدد سے کھاتی اور اپنی ویلچئر بھی خود چلاتی تھی منی کے اسکول میں اس سے کیا کرایا جاتا تھا منی کے اسکول میں خاص قسم کی قصد اور بولنے کی مشک کرائی جاتی تھی اور ساتھ میں دوسرے مضامین بھی پڑھائی جاتے تھے خالی وقت میں منی کا مجھگلہ کیا تھا خالی وقت میں منی کا مجھگلہ بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھنا تھا منی کی گود میں اچانک کیا چیز آکے گری منی کی گود میں اچانک ایک چڑھیا آکر گری جو حقیقت میں ایک بتخ تھی منی نے چھوٹ کھائی ہوئی بتخ کی کس طرح مدد کی منی نے چھوٹ منی نے چاول چھوٹ کھائی ہوئی بتخ کو دودھ اور شگر کھلایا جس سے بتخ چاک و چوبند ہو گئی اور بتخ میں جان آگئی بتخ کے آنے کے بعد پڑھوز کے بچے منی کے پاس کیوں ہے پڑھوز کے بچے منی کے پاس بتخ دیکھنے اور اس کے ساتھ کھیلنے آئے انجو نے کچھ کہتے کہتے جلدی سے اپنا موں کیوں دبا لیا چونکہ منی لولی تھی اس لئے اس کا کوئی دوست نہ تھا اور بتخ کے ساتھ بھی انجو نے یہی جملہ بولا جس سے منی کو تکلیف ہوئی اس لئے انجو نے بولتے بولتے اپنا موں دبا لیا محبت بھرے بہت سے ننے منی ہاتھ منی کو پارک میں لے گئے تاکہ وہ بھی ان کے ساتھ کھیل میں شریک ہو اب دیکھیں واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنانے مضمون مضامین مجغلہ مشاغل وقت اوقات کتاب کتب احساسات احساس افواج فوج آنکھیں آنکھ یعنی سنگولر سے پلورل اور پلورل سے سنگولر فلندہ بلیک سے آلڑی بھری ہوئی ہے آپ اس میں دیکھ کے بڑھ سکتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو آج جو ہے اس سبق کی مشق بھی کرا دیئے مشقی سوال جواب ہے اور یہ واحد جمع ہے اور یہ خالی جگہ ہے اس کے بعد اس میں آگے ہے یہ بھی خالی جگہ ہے اس میں سے بھی آپ دیکھ کے بڑھ سکتے ہیں اب ایک سوال ہے اگر آپ کی جواد میں منی جیسا کوئی بچہ ہے تو آپ اس کی کس طرح مدد کریں گے ہم اس کی مددہ اس طرح کریں گے مثلا ہم گھومنے پھرنے کھانے پینے اور کھیلنے کودنے میں ساتھ رکھیں گے کلاس میں ہر طرح سے اس کی مدد کریں گے کلاس کے باہر اس کو کوئی کمی محسوس نہ ہو ہر طرح سے اس کی حفاظت کریں گے اور آرام اور پیار سے بات کریں گے ہمیشہ نربی سے امید ہے کہ یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سادہ لوگوں میں پھیلائیں شکریہ